موسیقی 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 اور اسپیشلی جو پروگرام آپ نے کور کیا اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ہی لاغ کیا گیا تھا اس پروگرام کو کہ آپ کور کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان میں قلیتوں کا خاص مقام ہے اور آئینی مقام کا ایک طریقی پس منظر ہے اس پروگرام کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں جو ہمارے جیسٹریز اے آر کرلینیز جو چیف جیسٹریز او پاکستان رہے ان کا بہت بڑا کانٹی بیشن تھا کانسٹیوشن میں اور باقی جگہوں پہ بھی تو جب بھی کوئی پاکستان کا پروگرام یا آئین کے پہ ہوتا تو اس میں ان کا بار بار ذکر کیا جاتا ان کی جو قرائیٹ بلٹی اس پہ بات کی جاتی ان کے کریکٹر پہ بات کی جاتی اور کہا جاتا کہ پاکستان کے بیسٹ اور دبنگ چیف جیسٹریز رہے ہیں تو اس پہ ہم نے فیل کیا کہ ہمیں ایک پروگرام کرنا چاہیے اور ان کی جو خدمات تھیں ملک پاکستان کے لیے ان کو پبلکلی اجاگر کرنا چاہیے مجھے حرانگی ہوئی کہ بے شمار لوگوں سے جب بات ہوئی کہ فلیٹی میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور اس اس طرح سے یہ پروگرام ہوگا تو ہم نے پہلے مذہبی رینما اور کیونکہ ٹیم ہے ٹیم ورک ہوتا ہے تو ٹیم سے بات کی اور جب پہلی میٹنگ ہوئی تو اس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں تو جب ہم نے ٹائم لیا چیف جیسٹریز اور پاکستان عمرتہ بندیال صاحب سے تو ہم نے ایک ریکویسٹ لیٹر بیجا اور ہماری میٹنگ ہوئی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے چیف جیسٹریز کا نام لیا کہ یہ کانفرنس ان کے نام پہ ہونی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کانفرنس سلانہ ہونی چاہیے تو فوری طور پر انہوں نے ایگری کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ سنڈے کا رکھیں میں لخور میں ہوں گا اس کو ضرور ہم کریں گے اور جب ان کے ساتھ ساری پلیننگز ہوئی پروگرام کی اور یہ طریق تیپ آگئی تو ہم نے دیفرنٹ دوستوں کو اس میں انوائٹ کیا سپیکر سپیچ ڈرافٹ ساری ہوئی اور اس میں یعنی کہ تمام دوستوں کو دعوت دی گئی پروگرام کرنے کا جو مقصد آپ پوچھ رہے ہیں پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا جو اس کا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ وہ رائٹس جو وہ پیولیج جو کانسٹیوشن آف پاکستان ہمیں دیتا ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کیا جائے اور کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آئین کا جو یعنی کہ کسٹوڈیون ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور پاکستان کا جو آئین ہے وہ ہمیں پوری جو رائٹس ہیں وہ دیتا ہے لیکن کیونکہ انیس دون جون دوزار چودہ کی جو جیجمنٹ تھی اس پہ بقیدہ طور پر جو ہمارے پروگرام میں بھی ہم نے جن کو انوائٹ کیا تصدیس سینج جہلانی صاحب کو اس وقت کے جو چیف جیسیس سے انہوں نے بقیدہ طور پر آئین کی تشریح کر دی کہ قلیوتوں کے کیا حقوق ہیں میں مانتا ہوں کہ آئین پاکستان میں کچھ مارات جو پریولج ہے وہ مجیورٹی کو زیادہ دیا گیا ہے جس میں چار پریولج ان کو زیادہ دیئے گئے ہیں کانسل آف سلامک اڈیالوجی شریعت کوٹ نائنٹی ون اور فورٹی نام پرائم نیسٹر مسلمان ہوگا اور صدر پاکستان لیکن پھر بھی کیونکہ ہم پاکستانی ہیں کچھ رائٹس جو ہیں وہ منورٹیز کو بھی دیئے گئے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو رائٹ کانسٹیوشن ہمیں دیتا ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کرنے میں چاروں صوبے بلکہ وفاق بھی نقام رہا دیکھیں میں شکر گزار ہوں ایک تو یہ مقصد تھا دوسرا یہ تھا کہ جیسٹیز اے آر کرلینیرز کا جو آوارڈ ہم نے نومینیٹ کیا ہوا ہے جو ہمارا ہے اغزاز و مقاصد میں کہ ہر سال آوارڈ میں نقط کیا جائے گا تو اس کو بھی ہم نے پلان کرنا تھا تو اس وجہ سے اس میں دو پنسنیلٹیز جو تھیں جنہوں نے منورٹیز کے لیے کام کیا اس میں دو جیسٹیز جو تھے ان کو سلیکٹ کیا گیا ایک تو فارمر شیف جیسٹیز اے پاکستان تصدق سینجلانی صاحب جن کی جو لینڈ مارک جاجمنٹ کہا جاتا انہی جون کو انہوں نے جی اقلیتوں کو والے سے اس کا سب سے بڑا جو ہمیں بینفٹ دیا گیا وہ یہ تھا کہ ایک سیپریٹ بینٹ جو ہے سپریم کورٹ بناتی رہے گی اور جو ہمارے رائٹ سنے اس کے بعد کیا ہوا کہ دوسرا وار جو تھا وہ رانہ بگوان عداس کے لیے نومینیٹ کیا گیا یعنی کہ سوری میں روکنا جا رہا ہوں یہ اقلیتوں کے جو ججز ہیں ان کو نہیں 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 اقلیتوں کے ججز کے لیے نہیں جنہوں نے اقلیتوں کے لیے کام کیا تو اس میں دو ججز کی سیلیکشن ہوئی لیکن تصدق سینجلانی صاحب تو اس میں آئے لیکن رانہ بگوان عداس کی جو میسیز ہیں ان کی طرف سے آ گیا کہ میں نہیں آ سکتی تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ وارڈ ان کو دے دیا جائے گا اب بات یہ ہے کہ اس پروگرام کو کرنے کا جو مقصد تھا وہاں پر ڈیفرنٹ چیزیں شیئر کی گئیں اس میں میں بڑی اچھی سپیچ کی ہمارے کلر جی سیہیڈ سے بشپ ازاد مارشل مارڈریٹر پاکستان چرچ نے تو اس میں بڑا زبردست قسم کے ایک میسیج کچھ چیزیں ہم نے بھی کی اور اس میں تین لوگوں کو اپریشیشن سیٹیفکیٹ بھی چاری گئے گیا سب سے پہلا جو سیٹیفکیٹ دیا گیا بھی ہاف آف دی ایمپلیمنٹیشن منارٹی رائٹس فورم منارٹیز کی کام کرنے کے لیے جو سپریم کورٹ پاکستان نے ون مین کمیشن سٹیبلش کیا کہ وہ عمل درامت کروائے گا اس ججمنٹ پہ تو ڈاکٹر شویف سیڈل کو وہ سیٹیفکیٹ دیا گیا سیکنڈلی جو سیٹیفکیٹ دیا گیا وہ بھوٹا انتیاز صاحب کو دیا گیا جو کہ ان لوگوں کی آواز بنے ہوئے ہیں جن کی آواز کوئی نہیں ہے وہ سینٹری ورکرز کے لیے کام کرتے ہیں تو ان کو یہ سیٹیفکیٹ دیا گیا تیسرا سیٹیفکیٹ جو ہے وہ بڑی مزیداری کی بات یہ ہے کہ وہ فلیٹی گورنمنٹ کے جیم ارشاد بی کو دیا گیا کہ انہوں نے نہ صرف جیسٹس اے آر کرلینیس کے روم کی جو میموریز تھیں ان کو سیف رکھا بلکہ سیم اسی طرح سے وہ چیزوں کو رکھا وہ فلیٹیز کو دیا گیا تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں کی گئیں اور میں شکر گزار ہوں چیف جیسٹس اے آر کرلینیس صاحب کو بندیال صاحب کا کہ وہ مہاریزک ویسٹ وہاں پہ آئے اور یہ سارا پروگرام ہوا اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں پاکستان میڈیا کا کہ انہوں نے جس طرح سے جیسٹس اے آر کرلینیس صاحب کو ٹربیوٹ لائف کیا پوری دنیا میں یہ کوریج ہوئی لائف چینلز نے کوریج دکھایا اور جس طرح سے دبانگ قسم کی سپیچ چیف جیسٹس اے آر پاکستان نے کی اور انہوں نے ٹربیوٹ اور جو چیزیں فارمر چیف جیسٹس اے آر کرلینیس کے لیے وہ بہت بڑی بات تھی کہ کس طرح سے وہ آئے کتنا عرصہ انہوں نے کام کیا تو یہ بہت بڑا کام تھا کہ ہم نے یہ کوشش کی کہ جسٹس اے آر کرلینیس جو ہمارا ہیرو ہے اس کو اجاگر کیا جائے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال ایس پی دوان بہادر سنگا اوارڈ جو ہے وہ گربنل آس میں منکت کیا جاتا ہے تو ہماری امپلیمنٹیشن منارٹی رائٹ فورم کی جو کوشش ہے وہ یہی رہی ہے کہ اپنے ہیروز کو ہائی لیٹ کیا جائے اپنے جو منورٹیز کے رائٹس ہیں وہ ہائی لیٹ کیے جائیں اور ٹاپ لیول پہ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی ریلیجر فریڈم اور رائٹس آب منورٹی جو کانفرنس ہے جو ہم نے وانے صدر میں کی وہ بھی خدا کا شکر ہے کہ ٹاپ ون کانفرنس رہی اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ دوزار انہی میں جو ریلیجر فریڈم اور رائٹس آب منورٹی اس پہ کانفرنس گورنل آس میں ہوئی اس میں 27 انٹرنیشن ملک کے شامل ہوئے وہ بھی ٹاپ ون رہی تو اسی طرح ہم جو ہے کوٹس کے ساتھ ملکے کام کر رہے ہیں سپیشلی فیڈر شریعت کوٹ کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے اور چند اپلیکیشن سی ہیں میں زماری وہ سپریم کوٹ میں ہیں اور کچھ چیزیں انقریب آپ کو ایک خوشکبری دیں گے فیڈر شریعت کوٹ کی طرف سے بھی تو یہ ساری چیزیں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے چیزیں ہائی لیٹ ہوں لیکن ایک بات میں ضرور کہتا ہوں عوام سے اور اپنے دوستوں سے کیونکہ آپ بڑی گیری نظر رکھتے ہیں تمام دوست تو آپ پلیز ہمیں یہ بتایا کریں کہ پاکستان کے کیا مسئلہ مسائل ہیں کس طرح سے حل کرنے ہیں تاکہ ان کو حل کیا جائے کریٹ سائز کرنا بھی آپ کا رائٹ ہے لیکن ساتھ میں آپ تذویر بھی دیا کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہ پروگرام کور کیا گیا ہے جس طرح سے کوریش کی گئی ہے ڈان نیوز ڈیلی ٹائم اور ڈی نیوز تمام پاکستان کے جتنے بڑے نیوز پیپرز ہیں ان کی فرنڈ لینڈ پہ یہ ہماری کوری جائی ہے اور جسٹیز اے آر کارلینیوز کو ٹربیوٹ دیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ادارے جو ہیں وہ منورٹیز کو بڑی عزت سے دیکھتے ہیں اور آئینے پاکستان میں جو ہمارا حقوق ہے جو ہمارے اسٹوریکل بیک راؤنڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں سامل صاحب یہاں پہ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور ضرور ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس کو جانا چاہیں گے کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے اور ایک دم سے اچانک ایک آپ بڑا پروگرام لے کر آتے ہیں خاص کر کے اپنی منورٹی کے لیے اور جو ان کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو فوری طور پر گرمنٹ کی نظروں کے سامنے آپ اس کو جو ہے نا وہ ویزیبل کر دیتے ہیں تو اس طرح سے ایک دم سے یہ پروگراموں کو تیار کرنا پھر ان کو لے کر آنا اور ایک بڑے پر مانے پر تو اس کے پیچھے جو پروگرام کا کاملی کا راز ہے وہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو جی ارون صاحب ایک تو دیکھیں آپ کی کرائٹ بیلٹی ایک تو وہ بڑی معنی رکھتی ہے اور دوسرا جو ہے کہ ہماری ٹیم بہت بڑی ہے ٹیم ورک ہے ہمارا بہت بڑا اور یہ جس طرح سے ابھی ہم نے کیا ہمیں پلان کی ہوا تھا لیونگ ٹوگیدر پروگرام میں پریزیڈنٹ آس میں لیکن حالات اس طرح کے ہوئے لیکن بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہمارا یعنی کہ گیارہ اگست کا پروگرام تھا جس میں چیپ جیسٹیز او پاکستان جیسٹیز گلزار صاحب آئے وہ بھی بہت بڑا پروگرام تھا اس کو بھی لائیو کیا گیا کیونکہ لیکن جو لاہور کا ٹیمپو بنتا ہے وہ آپ کو پتا ہے تو یہ جو یعنی کہ کانفرنس کا ٹیمپو سامنے آیا یہ بہت بڑے لیول پہ ہوا تو اس کے بعد ہم نے آپ کو پتا ہے کہ کرسمیس میں جیسٹیز گلزار احمد صاحب کو وہاں پہ بلا لیا ہولیو ٹرنٹی چرچ میں تو ادھاریں جو ہیں وہ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور ہم جب لیٹر لکھتے ہیں اس کا جواب بھی آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پریبلج بھی دیا جاتا ہے کہ اگر ان کا پروگرام ہے تو ہم ضرور جائیں گے تو ہم نے کافی بڑے بڑے پروگرام کیے ہیں تو اس میں ٹیم ورک ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ہماری لاہ ٹیم ہے کافی لوگ اس میں ہیں اس کے بعد بریسچر اسمہرہ حسین ہے کاشب نیمت صاحب ہیں باقی لوگ ہیں فوٹوگریفرز ہیں آپ ہماری ٹیم ہیں کہ نیشنل نیوز چینل نے اس کو فلی کور کیا ہے تو ہمیں کسی چیز کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی جس جس دوست کو کہتے ہیں وہ مینیج ہو جاتا ہے پروگرام تو اسی طرح سے یہ پروگرام ہوتے ہیں اور ایک اور میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو ہماری دو سی ایم اے جو ہے وہ ٹیک اپ ہوئی ہیں ایک تو سینٹری ورکرز کے حوالے سے جو سو موٹو ون لیا گیا تھا ٹوینٹی ٹوینٹی کورپر نائنٹی میں اس میں ہماری سی ایم اے ٹیک اپ ہوئی ہے اور دوسری جو ہے وہ ہماری سی ایم اے ٹیک اپ ہوئی ہے رگارڈنگ جو ہمارے فائی پرسن کورٹہ ہے وہ لکلا کے صاحب سے وہ بھی ان قریب آپ کو ہم خوشکبری دیں گے اور ایک بڑا جو پیکج ہے وہ آپ کو ملے گا اس میں کہ کس طرح سے ہو رہا ہے اور دیکھیں ہمارے مسئلہ مسائل تو بہت زیادہ ہیں اور ان قریب آئیستہ ہے سب کچھ چیزیں ہو رہی ہیں اور میں یہاں پہ ایک اور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو چیف جیسٹف فیڈر شریعت کورٹ ہیں انہوں میں بڑا زبردست قسم کا سو موٹر نوٹس لیا انڈر ایج مہریجز پہ پانچ سال کی بچی پہ اور میرے خیال سے جو رپورٹ ڈان نیوز میں ہم نے دیکھی بلوشستان کی گورنمنٹ بھی کم عمری کی شادی پہ بل لے کے آ رہی ہے تو ایسا ایسا کام کافی ہو رہے ہیں لیکن آپ کی کمیٹمنٹ اور آپ کا جو یعنی کہ ریگرل اس کام پہ لگے رہنا وہی ساری چیزیں ہیں بلکل ایسا ہی ہے نہیں ہم دیکھ رہے ہیں اور سارے چینل دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز راما دیکھ رہا ہے بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ نے جو مائنورٹی کے ایشوز ہیں ان کو ایک لائن میں رکھا ہوا ہے اور آپ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ان کو گورنمنٹ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں تاکہ ان مسائل کو جو ہے وہ حل کیا جا سکے تو ہم آپ کے شکر بزار ہیں کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا اور خاص کر کے آپ نے ساتھ مئی کے پروگرام کو ہمارے ناظرین کے ساتھ ڈسکس کیا تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ایم آر ایف جو ہے یہ ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ ہماری اقلیتوں کے جو ایشوز ہیں ان کو بڑے پیمانے پر ہائلائٹ کیا جاتا ہے اور یہاں پہ ساتھ مئی کو جو پروگرام ہوا اور چیف جسٹیف آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب جو یہاں پہ آئے تو انہوں نے بھی یہ جو سارے معاملات ہیں ان کو سیمل پیرا صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان پہ کام بھی کیا جائے تو جب آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور خاص کر کے سیمل پیرا صاحب کو جب آپ آپ نیشنل نیوزرامہ کی سکرین پہ دیکھتے ہیں تو میں آپ سے اس بات کی اپیل ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے جو ایشوز ہیں جیسے ابھی سیمل صاحب نے یہ بات بھی کہی کہ جو بھی ایشو ہیں آپ ان کو ہائلٹ ضرور کیا کریں کیونکہ آپ بھی ان کی ٹیم کا حصہ ہیں اور وہ ون مینگ شو نہیں کرتے یہ بڑی بات ہے اور ایک ٹیم کی صورت میں جب کام کیا جاتا ہے تو اسی طرح سے ایک بڑے پیمانے پہ ایک بڑا پروگرام اقلیتوں کی طرف سے جب آرگنائز کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری جو اقلیتوں کا جو مرال ہے وہ بلند ہوتا ہے اور ہم جان سکتے ہیں کہ واقعی ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کے پروگراموں کو آرگنائز کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں سیمل صاحب بھی اس بات کی امید کرتے ہیں کہ جب آپ آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے تو ضرور اپنے کومنٹس اپنے جو تھوٹس ہیں اپنے خیالات کا اظہار ضرور آپ نیشنل نیوزرامہ کی سکرین پر کیا کریں تاکہ آئی ایم آریف جو آپ کے لیے بے شک بہائنڈ دا کٹن ہے لیکن ایشوز جو ہے وہ ضرور کٹن کے سامنے لے کر آتے ہیں تاکہ آپ کی حقوق آپ کو ضرور گورنمنٹ آف پاکستان سے مل سکے تو ناظرین اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کریں گی اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرو مین تارک پیرو کو دیں اجازت خدا حافظ